اب رکھ کریں گے کہ بھارت کی طرف سے چھوڑے گئے دوسرے بڑے سلابی ریلے سے درجن ادہات اور فصلیں زریاب آ گئی ہیں الڈ جاری کر دیا گیا ہے لوگ اپنی مدد آپ کے تحت اپنا سامان خود اٹھا کر محفوظ بقامات پر منتقل ہونے لگے ہیں اور زوک جو بھارت ہے وہ کوئی جو ہے وہ طریقہ نہیں چھوڑتا کہ پاکستان کو جو ہے وہ تنگ کیا جائے اور اسی طرف سے کوئی فلڈ ریلیف قیم قائم نہیں کیا گیا آپ کو بتائیں کہ بھارت کی طرف سے چھوڑے گئے دوسرے بڑے سلابی ریلے سے درجن ادہات اور فصلیں زیرے آب آ چکی ہیں چشتیاں افتاب سے قادر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات چانیں گے میں اس وقت موجود ہوں درہ کنارے پر جہاں پہ سلاب نے بہت زیادہ تباہ کاریاں جو ہیں کہ وہ شروع کی ہوئی ہیں سینکڑوں جو ہیں کہ فصلیں بھی تباہ ہو گئی تھی اور لوگوں کے گھر بھی گر گئے تھے اور لوگ تب بھی اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پہ اپنا وہاں پہ سمان اٹھا گئے دوسری جگہ منتقل ہو رہے تھے اس وقت میرے ساتھ کچھ علاقہ مکین موجود ہیں ان سے پوچھتی ہیں کہ اس بار جو ایک لاکھ کیوسک پانی بھارت نے چھوڑا ہے اس کی وجہ سے اس میں کتنی تباہ کاریوں ہیں اور انتظامیوں کی طرف سے کیا انتظامات کیے گئے ہیں کوئی انتظام نہیں ہوا ہم اپنی مدد آپ کر رہے ہیں یہاں کہ ہمیں علاقہ کی رہائشی ہیں دیکھ لیں ہمارے پیچھے کشتیاں ہم نے خود بنائی ہیں خود ہی اپنا سمان منتقل کر رہے ہیں ایک جوان سے دوسری جوان نہ ہمیں کوئی کشتی ملی ہے نہ کوئی ریلیف کیمپ ملی ہے نہ کوئی میڈیسن ملی ہے جس کی وجہ سے ہمارے علاقے کے اور ہم خود بہت پریشان ہیں میرے ساتھ جو علاقہ مکین مجود تھے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں انتظامیہ کی طرف سے کوئی بھی سہولیات نہیں دی گئی ہیں نہ ہمارے لیے کوئی فلڈ ریلیف کیا گیا اور نہ ہی کوئی انتظامیہ نے سمان منتقل کرنے کے لیے کوئی جگہ بنائے گئے انہوں نے حکومت پنجاب سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ خدارہ ہمارے لیے بھی کوئی انتظامات کیا جائے ہماری ریائش کے لیے انتظامات کیا جائے اور ہمارا سمان منتقل کرنے کے لیے بھی انتظامیہ کو انتظامات کرے